بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گائے اس کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں ایٹس می علی فاروق آج سی پرامنگ کا لیکچر نمبر 10 ہم سٹڈی کریں گے آج کے لیکچر کے جو کانٹنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے سکرین پر ڈیس پر ہو رہے ہیں ٹوپک کا نام ہے ہمارے سورس کورڈ ورسس اوبجیکٹ کورڈ کمپائلر ورسس انٹرپیٹر لنکر ورسس لوڈر آج کا جو سٹوڈنٹس لیکچر ہے وہ ورسس انٹرپیٹر یہ لیکچر یا اس طرح کے جو کانٹنٹس ہیں یہ آپ کو کبھی گوگل پہ یوٹیوب پہ دیکھنے کو نہیں ملے ہوں گے جو آپ کو آج علیف اکیڈمی اور فارچون اکیڈمی کے ریفنس سے یو ریڈنگ چینلز پہ آپ کو دیکھنے کو سننے کو سیکھنے کو ملیں گے سو لیٹس سٹارٹ اور کنسنٹریٹ جی اب ہی ہم سٹڈی کریں گے سورس کورڈ ورسس آبجیکٹ کورڈ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جو بھی ہم پرگرام لکھتے ہیں ہائی لیول لینگویج میں جیسے ابھی تک ہم نے ٹربو سی میں کوئی بھی جو پرگرام لکھانا ہے وہ ہمارا سورس کورڈ ہے آگے ہمارے پاس آ رہا ہے آبجیکٹ کورڈ آبجیکٹ کورڈ کورڈ ایسا کورڈ ہوتا ہے جو ہمارے لیے انڈرسٹینڈ کرنا مشکل ہوتا ہے بات کمپیوٹر کے لیے سمجھنا اس کو انڈرسٹینڈ کرنا انتہائی ایزی ہوتا ہے کوئی بھی کورڈ جو ہم لکھتے ہیں سورس کورڈ اس کو سب سے پہلے مشین کورڈ میں یا آبجیکٹ کورڈ میں کنورٹ کیا جاتا ہے کیونکہ کمپیوٹر جو انسا ہے اس کو آبجیکٹ کورڈ کی زیادہ سمجھے انسٹیڈ آف سورس کورڈ سورس کورڈ ہمارے لیے ایزی ہے لیکن کمپیوٹر کے لیے ڈیفیکلٹ ہے سو وہ ہمارے لکھے گئے کورڈ کو سب سے پہلے مشین کورڈ میں یا آبجیکٹ کورڈ میں کنورٹ کرتا ہے اب کوسٹنگ یہ رائز ہو رہا ہے کہ ہو آبجیکٹ کورڈ اس کریئیٹڈ ہم جیسے ہی اپنے سورس کورڈ کو کمپائل کرتے ہیں یہ آٹومیٹیکلی آبجیکٹ کورڈ میں کنورٹ ہو جاتا ہے فار اگزیمپل یہ ہمارا سورس کورڈ ہے اس کو جیسے ہم نے کمپائل کیا تو یہ ہمارے پاس آبجیکٹ کورڈ میں اس کی کنورجن ہو جائے گی نو کمپائلر ورسیس انٹرپیٹر یہ کیا چیزی ہوتی ہیں کمپائلر اور انٹرپیٹر یہ دونوں جونسے ہیں these are called ٹرانسلیٹرز ٹرانسلیٹرز کیا ہوتے ہیں اب ہم ان کو ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ what is کمپائلر کمپائلر جونسا ہوتا ہے ہمارے سورس کورڈ کو آبجیکٹ کورڈ میں ایک دم سے کنورٹ کرتا ہے that is کہ یہ سارے پرگرام کو ایک دفعہ چیک کرتا ہے کہ اس میں کوئی ایررز ہیں سنٹیکس یا گرامیٹیکل اور لوجیکل ایررز تو یہ ان کو ایک دم سے پہلے آپ کو ایررز ڈسپلی کرے گا then ہمارے جو کورڈ ہے اس کو یہ آبجیکٹ کورڈ میں کنورٹ کر دے گا یہ کمپائلر کا کام ہوتا ہے then اس کے بعد آتا ہے what is انٹرپیٹر انٹرپیٹر یہ بھی ٹرانسلیٹر کی ایک ٹائپ ہے یہ بھی ہمارے سورس کورڈ کو آبجیکٹ کورڈ میں کنورٹ کرتا ہے لیکن کمپائلر اور انٹرپیٹر میں یہ ڈیفرنس ہے کہ کمپائلر سورس کورڈ کو ایٹ ونس کنورٹ کرتا ہے اور ٹوٹل نمبر آف ایررز لاز پر ڈسپلی کرتا ہے جبکہ انٹرپیٹر جونتا ہے ہمارے سورس کورڈ کو ون بائی ون یعنی کہ لائن بائی لائن اس کو چیک کرتا ہے اور اگر کسی لائن پر ایرر آج ہے یہ وہیں پہ ایگزیکوشن کو سٹاپ کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ ایرر ریموف کریں اور افٹر ریموفنگ دی ایرر کنٹرول اس ٹرانسفر ٹو دی نیکسٹ لائن اب یہ ہے یہ ہمارا سورس کورڈ اسو جیسے ہی ہم کمپائل کرتے ہیں یا انٹرپیٹ کریں گے یہ آٹومیٹیکل یا اوبجیکٹ کورڈ میں کنورٹ ہو جائے گا اب ہمارے پاس آگے آ رہا ہے لنکر ورسس لوڈر ویٹس لنکر لنکر جونتا ہے یہ ہمارے اوبجیکٹ کورڈ کو ایکزیکیوٹیبل فارمیٹ میں کنورٹ کرتا ہے that is کہ یہ اوبجیکٹ کورڈ کی ایکزی فائل بنا دیتا ہے لنکر کا یہ کام ہوتا ہے then اس کے بعد آتا ہے لوڈر لوڈر کیا کرتا ہے لوڈر جو ایکزی فائل بنتی ہے نا ایکزیکیوٹیبل فائل یہ اس کو میموری میں لوڈ کرتا ہے اور اس کے بعد ہمیں یہ ڈسپلی آؤٹپوٹ کر دیتا ہے اب آگے دیکھتے ہیں جی ہم اس سے پہلے کہ فردر آگے چلیں ہم ایک چھوٹا سا ٹربو سی میں ایک پروگرام ہم دیکھ رن کریں گے اور اس کی ہم پھر آگے فردر آؤٹپوٹ ڈسکس کرتے ہیں یہ دیکھیں جی میں نے ٹربو سی آپ کے سامنے اوپن کر لیا یہاں پہ ہم کوئی بھی جو فائل ہے نا اس کو ہم دیکھتے ہیں اس کو ہم پہلے اوپن کر لیتے ہیں یہ میں نے پروگرام اوپن کی اب اس کی ہم آؤٹپوٹ پہ جاتے ہیں یہ میں نے اس کو جیسے ہی رن کی ہے یہ مجھے فوراں سے اس کی آؤٹپوٹ کچھ ڈسپلی ہو کے مل گئی ہے اب آپ کو جو میں سمجھانے جارہوں وہ یہ ہے کہ میں نے اس فائل کو رن کیا اس پرام کو رن کیا اور مجھے ایک دم سے جو آؤٹپوٹ نظر آئی ہے نا اب یہ کن کن پروسسس سے گزر کے میرے سامنے یہ آؤٹپوٹ آئی ہے اب یہ میں آپ کو سمجھانے جارہوں that is very technical so concentrate on it آئیے جی اب ہم ان processes کو detail میں دیکھتی ہیں کہ basically ہوتا کیا ہے اب یہ جو ہے اس کا نام ہے execution of a program یعنی کہ back end process کو اب ہم discuss کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے جو ہمارا source code تھا یہ جیسے ہی compile ہوا اس نے سب سے پہلے یہ چیک کیا کہ کیا during compiling اس میں کوئی error آ رہا ہے یا نہیں آ رہا اگر اس میں error آ گیا ہے یہ کیا کرے گا یہ آپ کے control کو دوبارہ source code پہ رکھے گا جب تک آپ نے اپنی ساری errors کو جو بھی آپ کے errors syntax error کو آپ نے remove نہیں کرنا جیسی آپ نے سارے errors remove کیے ہیں یہ دوبارہ سے compile ہوا دوبارہ چیک کرے گا اب اس میں کوئی error نہیں آیا then اس کے بعد یہ آپ کے source code کو object code میں convert کر دے گا right what happened after object code object code کے بعد آپ کا code یہ آگے further linker کے پاس چلے جاتا ہے right linker جو انسا ہے وہ یہ چیک کرتا ہے کہ اب اس میں کوئی error یا problem تو نہیں آ رہی ہے تو یہ آپ کے control کو دوبارہ اوپر transfer کر دے گا اور یہ automatically ہو رہا ہوتا ہے اب اگر linker کو کوئی error نہیں ملتا تو یہ کرتا ہے یہ آپ کی file کی exe بنا دیتا ہے جب بھی آپ کو linker کا error آئے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ کے code میں کوئی problem آ رہی ہے آپ کے code میں problem جب آتی ہے تو it means کہ آپ کے code کی object فائل نہیں بن رہی ہوتی اگر linker error آگیا تو it means memory اس پہ فل ہو گی ہو اس وجہ سے اس کی exe file نہ بن جاتی ہے یعنی کہ linker کوئی error نہیں ملتا اس کی exe file بن گی ہے then اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد جو exe file ہوتی ہے automatically loader کے پاس send کر دی جاتی ہے وات is loader یک special قسم کا software ہوتا ہے جو آپ کے program کو executable file کو RAM میں load کر دیتا ہے اگر تو یہ file load نہیں ہوتی means کہ اس میں error آ جاتا ہے تو یہ دوبارہ سے control اوپر کی تر transfer کر دیتا ہے اب اگر اس میں error نہیں ہے means کہ 100% ok ہے تو آپ کے سامنے آپ output screen display نے output نظر آگی تھی یعنی کہ میں نے alt control f 9 کیا تو مجھے اکدم سے output نظر آگی لیکن جو مجھے اکدم سے output نظر آئی ہے اس کے پیچھے اس نے کتنے process کی ہیں پہلے compile کیا then اس نے اس کی object code بنایا then اس نے file linker کے پاس send کیا linker نے اس کی exit file بنا دی exit file بننے کے بعد یہ loader کے پاس گئی loader نے اس کو RAM میں load کیا and then آپ کو output جو screen ہے display ہو کے ملی ہے اب یہ جون سا میں نے سارا آپ کو اتنا لمبا چوڑا procedure بتایا نا یہ professional ہے یہ بہت کم لوگوں کو بتا ہوگا even کہ یہ آپ کو کسی book میں نہیں ملے گا youtube پہ کبھی نہیں ملے گا google پہ نہیں ملے گا fortune academy اور alif academy کی طرف سے یہ آپ کے لیے ایک تحفہ ہے آپ اس کو جوائے کریں اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی تو اس کو دوبارہ سے دیکھیں میں نے آگی ہے اس کی اگزی فائل بنا دیا جیسے اس کی اگزی فائل بنی یہ فائل آگے فردر لوڈر کے پاس چلے گئی لوڈر کے پاس گئی اس نے اس کو ریم میں لوڈ کر دیا ریم میں لوڈ کرنے کے بعد اس نے اس کی آٹ پوٹ ہم کو ڈسپلے کر دی ہے ہوپس ہوگی اب آپ کو یہ جو پرسیجر یہ سارا پتا چل گیا ہوگا اگر پھر بھی کسی کو کنفیوزن ہو تو ہمیں ایمیل کرے یا کیوری کرے اس کو ریپلائی دیا جائے گا اور آج کا لیکچر ہے کافی حد تک آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کیونکہ یہ بھی سمجھائی تو یہ کورس کا پارٹ ہے بھی لیکن سیکھنا بھی ضروری تھا اگر کسی کو اس لیکچر میں کسی بھی کسم کی کوئی کنفیون ہے تو ہم سے کونٹیکٹ کریں انشاءاللہ اس کی ریپلائی دیا جائے گا اس کو بیٹر بھی ایک سپلین کر دیا جائے گا تینکس